السلام علیکم ناظرین اور بیلکم بیک ٹو دی چینل آفتر ای لانگ ٹائم تو بھئی سین یہ ہے کہ ہماری اس کردو کی سیریز شروع ہو گئی ہے اور اس سیریز میں میرے جو ساتھ ہیں لڑکی ویس جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے میرے ساتھ بھئی دوسرا نمبر پہ آگئے ہیں عثمان اور ابھی ہم کرنے آگئے ہیں بٹ کڑائی پہ سہری جو پہ لوکیٹڈ ہے سکس روڈ راول پنڈی میں فوڈ سٹریٹ میں اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے اس کو پک کریں گے مطار اس کا نام ہے انشاءاللہ اور اس کے بعد ہم لوگ اپنے سکردو کی سیریز شروع کریں گے آج 29 سیری ہم کر رہے ہیں امید ہے کہ کال انشاءاللہ عید ہوگی اور آج کی جو افطاری ہے وہ ہم کریں گے چلاسک سے آگے تھوڑی سے جگہ ہے بنجی کے نام سے جس کو میرا خیال ہے کہ آٹھ سے دس گھنٹے وہاں پہ پہ پہنچنے میں لگیں گے ابھی ہم یہاں سے سیری کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے نماز بغیرہ پڑھ کے ہم اپنا سفر شروع کریں گے جی بھئی کون کہہ رہا ہے میں بیٹھا ہوں نہیں لارے یاد کیا کروں سمجھتے نہیں ہیں بات کو یہ لوگ چوہے تو نہیں دوڑے بیٹ میں نہیں سمجھتے کیا تھے ناظرین یہ آ چکی ہے سامنے اسٹین دیسی مرگے کی آف کڑائی ساتھ آگئے ہیں چھے بیف کباب ساتھ یہ چکن چسٹ پیس آگیا ہے پہلا نمالا جیسی مرگا ہے بھئی لیکس پساندہ صحیح شہیرے کو ایسے لیکس پساندہ صحیح شہیرے کو گرم بہت ہے بھئی جی بیسا جی مزہ گرا گیا ہوئے 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 ساتھ پساندہ صحیح شہیرے کو اسمان لگے لگے نبالا اسمان اسمان کیا کہا مزار جانبے گا اسمان کو ہی کریں اسمان کو رکھر کریں اسی چیز ہے اسمان کو رکھر کر لیا بہت جاندار بادکڑای سے اس کے بعد ہم نے بیٹھ رکھ رہنے ہی ہمیں گاڑے میں تحقیقا یہاں ہی دو راؤن لگاتے ہیں پھر لڑکوں کو پنڈی میں ہی ٹھنڈ لگ گئی ہے ابھی ادر گئی نہیں ہے ادر ہی ٹھنڈ لگ گئی ہے ابھی جو ہے سکردو پہنچے نہیں ہے لڑکوں کو پنڈی میں ہی ٹھنڈ لگ رہی ہے کہ کہہ رہے ہیں جاکٹر نکال لیں کدر گیا ہے ماشاءاللہ سے اتنا لیا ہے لڑکوں نے کہ چلنا ضروری ہو گیا یہ ویسے ہی آپ کو کہہ رہا ہے کہ تھوڑا بہت ہم چل لیتے ہیں گاڑی میں باد میں بیٹھنا ہے کہہ رہے سکردو جا کے پتہ نہیں کیا علاق ہوتے ہیں آپ لوگ کے سامنے ہی ہوں گے جو بھی علاق ہوں گے لیکن ان لوگوں کو ادھر ہی ٹھنڈ لگ گئی ہے لڑکوں کو کہہ رہے نماز پڑھتے ہیں ناظرین اور سفر شروع کرتے ہیں اپنا نماز پڑھ کے آگے ہیں اپنے چوتھے ممبر کے باز جی متعار السلام علیکم سلام علیکم کیا تاثرات ہیں بھئی تیار ٹرپ کے لیے سامان اس کا لوڈ کر دیا بھئی ساروں نے سنیپس بنائی ہے بند کرتے ہیں بند اور چلو بھی بیٹھو سفر شروع کریں بہت لیٹ ہو گئے ہیں مجھے چھے بچ کے بیس منٹ ہو چکے ہیں جو گل میں آپ لگایا ہے وہ پتا ہے کہ آٹھ گئنٹے اور پوٹی تری ملٹس مطلب ایٹھ اور پوٹی تری ملٹس یہ بھی بھی ڈرائیو ہے اور جو پچھلی سواری ہوں ان کو انہیں سلاح دیا ہے ہماراہ کیا تاثرات ہیں تاثرات ابھی سکت تو اللہ کے شکر ہے فریش ہے اچھا تو ہمارے کوشش یہ ہے کہ ہم افتار جو ہے ہم افتار جو ہے مہم بجی میں کرے جاکے تک ایک چی لگا ہو ہم بیٹھ کے سب چیزوں کے ساتھ افتار کریں کیونکہ چھانسیزا یہ لاسٹ افتار ہو رمضان 24 کا اور انشاءاللہ اچھا افتار ہونے والا ہے یہ بھی تو سبر کانٹینیوڈ ہے اور آپ لوگ بھی جو ہے امید کرتا ہوں انجوائے کر رہے ہوں گے سبر کو باقی یہ جو جرنی ہے انشاءاللہ یہ جو ٹرپ ہے وہ عبت مزے کا ہونے والا ہے میں اور رویسک میرا رویسک ہی پیلیس کردو کا ٹرپ ایسی طرح ہے بلکل بلکل نورترن ہم لوگوں نے بلکل ٹیچ نہیں کیا تھا سوائے سوات کے ہم گئے ہیں سماتھ تک میں پچھلے ٹرپ میں نران تک یوں یا سیپل ملوک تک یوں اس کردو اور اتنا آگے نورترن وغیرہ ہمارا پہلا ٹرپ ہے ہم دونوں کا انشاءاللہ ایکسائٹڈ بھی ہیں دیکھنا بھی چاہ رہے ہیں انشاءاللہ پلینڈ ہے کپی ٹھوٹی ہے باقی اس ٹرپ میں ہم لوگ مس ضرور کریں گے شہیر کو شہیر نہیں ہے محصر بلید نہیں ہے محصر موسٹلی جی دونوں بند ہیں محصر اٹھوٹی ہوتے تھے غیر آپ لوگوں کو بالکل مس کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم کے ساتھ سن لو گئی اس کو سن لو خیر ہم لوگوں نے جو ہے پھر ان کو مس کریں گے لیکن ان کے ساتھ ہمارا ایک ٹرپ لینڈ ہے انشاءاللہ پک رہے ہیں ان کے بعد ہم ان کو جوائن کریں گے اس ٹرپ میں وہ نظرین کو بہت سے کم ہے بات ڈن کرتے ہیں ان کیمرا بند کرتے ہیں محصر اور محصر ٹائم ہو چکا ہے اس ٹائم ساتھ اور ہریپورا میں نے ابھی کراس کیا ہے ہریپور کے ساتھ ہی سرائے سالے کا بیورڈ آیا ہے میں اس لئے یہاں پر منچند کر رہا ہوں ابھی تو رمضان تھا جب بھی میں اس روٹ پر جاتا ہوں سرائے سالے کے مشہور ہیں پکوڑے تلکی پکوڑے سرائے سالے کے مشہور پکوڑے یوٹیوب بغیرہ پر دیکھیں گے باقی میرا بھی ایک ویلاغ ہے جب ہم نیران سے واپس آ رہے تھے وہ میں یہاں پہ منچن کر دوں اس میں بھی ہم نے سرائے سالے سے پکوڑے کھائے تھے تو وہ یہاں اس روٹ سے اگر آپ جا رہے ہیں تو سرائے سالے کے پکوڑے لازمی ٹرائے کریں بہت مزی کے پکوڑے ہیں اور ابھی کیا سین ہے بھئی سوی رہنے دیں پیچھے بھائی پیچھے والوں کو ریسٹ کریں بارہ ایک وجہ تک سونے دیتے ہیں ان کو اور اس کے بعد جو ہے ہم ان کو ایک وجہ اس کو گاڑی دے دیں گے اور ہم پیچھے سو جائیں گے صحیح ہے یہ سین ہو گا ملتے ہیں پھر انشاءاللہ بارہ ایک وجہ کے قریب ناظرین یہ پہنچ چکے ہیں اوزہ باندہ انٹرچینج ہے این فیفٹین ہے کوئی چیزہ پتہ نہیں کر رکھو رمائی بے یا کیا چیز ہے اس کی ہمیں بھی سمجھ نہیں آرہی اب ایک یہاں پہ این فیفٹین ہے اور ایک تھرٹی فور ہے لیکن ایتنا بتا ہے کہ کاراکوروم ہائیوے کا جو انٹرچینج ہے وہ بہت آگے جا کے آرہے ہیں یہ کومی شہرہ ان فیفٹین میں کارا نیشنل ہائیوے پیفٹین ہے اس طرح کر کے کچھ ہے باقی یہاں پہ پی ایس او سے پیٹرول ڈلواتے ہیں تھوڑا سا فرش ہوتے ہیں پچھلی پارٹی جو ہے بھئی پچھلی پارٹی ہے پچھلی پارٹی ساڑھے پانچ چھے بجے کے چلے میں ہیں اور ابھی جو ہے سوہ گیارہ بجے ہم لوگ بشام پہنچ چکے ہیں بشام بزار میں اسٹر ایمام اور جیسے ہی ان تھرٹی فائیو میرا خیالہ شروع ہوئی ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس شنگلہ آئے شنگلہ کے بعد ایک اور چیز آئی تھی ویسے جو کافی آگے تک چلی ہے شنگلہ کے بعد ایک اور چیز آئی ہے اس کے بعد آب آئے ہے بشام اور یہ اس ٹائم ہم لوگ بشام بزار میں ہیں یہ سارا بشام بزار ہے ہوتلز ہوتلز والے میں ہیں اور دیسی سوغات بھی آگئی ہے بشام میں انٹری ماری بچائیں دیسی سوغات سے تو یہ سین ہے لیکن بھئی سین یہ ہے کہ ختم میں نہیں ہوتی ہے ہم تھرٹی فائیو میب ہم نے لگایا ہے ابھی بھی کوئی دو سو دس کلومیٹر سٹل لیفٹ ہے اور گیارہ بجئے ہیں بنجی کے لیے چلاس سے آگے ہم جا رہے ہیں وہاں بنجی میں ہم سٹیک کریں گے آج کی رات کل جو ہے صبح وہاں سے انشاءاللہ آگے چلیں گے اس کردو کے لیے برحال یہ بشام بزار منے کا آپ کے ساتھ شیئر کروں بشام بزار جو ہے اس کی وائپ جو ہے نا وہ سیمیلر ہے نران بزار کی طرح ہے لیکن نران بزار اس سے اڈوانسڈ ہے تھوڑا سا کیوں یہ تھوڑا سا بیک ورڈ ہے اور میرا خیال ہے کہ ہم لوگ پہاڑوں کے اندرز ہو کے کافی بیک ورڈ ہے یہ بشام کیوں نران جو ہے وہ مین پہ ہے یہ کافی پیچھے کر کے ہے بشام لیکن شانگلہ کے بعد کونسی جگہ ہی ہے یار ایک یہ شانگلہ کے بعد سیدھا بشام ہی آئے شانگلہ کے بعد میرا تو خیال ہے بشام ہی آئے بشام ہی آئے شروع کافی دیر سے ہو گیا تھا برینڈنگ اس کی کافی دیر سے ہو گی تھی لیکن بزار آئے ہیں ہوتلز کی برینڈنگ کافی ہو گی تھی باقی ایک چیز اور کے گرمی یہاں پہ ہے گرمی گرمی تو بھئی ایسی ہے کہ وہاں جہاں ہم روکے تھے کونسی جگہ تھی کونسی جگہ تھی کونسی بانڈا تھا کونسی بانڈا تھا کونسی بانڈا تھا کونسی بانڈا تھا موسم بھی تھنڈا تھا لیکن بھئی بشام میں اتنی گرمی ہے کہ گاڑی کیسی ہم نے آن کیا ہے پہاڑوں پہ نظر آتی ہے باقی اب دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے بنجی میں کیا سین ہے سکردو جو مین ڈیسٹینیشن ہے ہماری اس کا کیا سین ہے ابھی بھی بہت سفر ہے آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں سفر میں ہمارے ساتھ چلیں دو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں سوئے میں پیچھے نیندیں پوری کر رہے ہیں دو نیندیں پوری کر رہے ہیں جنگ ہمارے ساتھ چلیں خیلی کیسی ہے دو نیندیں پوری کر رہے ہیں ہمارے ساتھ چلیں گر ساتھ چلیں کوئی درمین سا رہے ہیں ہم دو دو دن پہلی نہ سوئے ہم درمین سوئے خیر میں جو ہے کوشش کرتا ہوں سونے کی عویس مجھے اٹھا دیتا ہے اور میرا آگے وجہ ہے جو میری بیٹھنے کوئی ہے کہ بھئی نہ سوں اور عویس کو بھی جگا کے رکھوں خیر ابھی تک کہ جو بینر ہے بھئی وہ عویس ہے جس کو نیند بھی نہیں آرہی اور ما شا اللہ کھینچ رہے پھول گاڑی کھینچ رہے اور میں بھی سوچ رہا ہوں کہ یار میں سوچ کر لوں پاور نائپ ایک لے لوں ایک دو گھنٹے کی اور یہ رش دیکھیں جی بشا مزار یہ آگیا ہے جی welkim ڈاسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ داسو کا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ آگیا لیکن نظر نہیں آرہا ہے کی در ہائیڈرو پاور پروجیکٹ نظر آرہا ہے تجھے اویس نہیں آرہا بھی تو نہیں دی ڈا سی موٹرل اسا��誠ے ممتنے المالی اس کا طلب ہے داسو بھی آنے والے داسو بھی آرہا ہے شانگلہ کراس کیا ہے شانگلہ کے بعد امم نے بشا مزار بزار بشام بزار کراس ہوتا گیا ہے تو اب داسو کے جو ہے انٹری کی بورڈ آنے شروع ہو گئے ہیں اس کا طلب ہے کہ داسو بھی آگئے ہیں اور جو ہمارے پاس منظر ہے اس ٹیل وہ یہ ہے روڈ کی اپ ڈیٹ دیں آپ لوگوں کو تو روڈ ابھی تک بیجن بہتر ہے اتنی ہے کہ آپ ساٹھ ستر پچاس سپیڈ سے جا سکتے ہیں اس سے بھی تیز ہو سکتے ہیں آپ ایکسپرٹ ہیں اور ہم لوگ تو بھی پچاس ساٹھ پی جا رہے ہیں لیکن روڈ کی آلت بہتر ہے میرا خیال ہے کہ آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہی ہوگی بائیک والا بھی کیسے جا رہے ہیں ہم سے آگے بائیک والے یہاں پر بڑے تیز ہیں دوسرا ناظرین جو بھی تک ایک انفیون ہمارے ساتھ چل رہی ہے شروع سے جب سے ہم نے سپر شروع کی ہے ہمیں یہ نہیں سمجھا رہی کہ ہم کاراکورا مائیوے پہ آ چکے ہیں سٹارٹ ہوگا ہے یا نہیں ہوا کیونکہ ابھی تک کاراکورا مائیوے کی کوئی برینڈنگ نہیں آئی کہ بھئی کاراکورا مائیوے سٹارٹ ہو چکے ہیں ہم لوگ تو کریزی ہوئے پہ تھے کہ بھئی کاراکورا مائیوے پہ ٹرائیول کرنا ہے اسی لیے بائی روڈ آئے ہیں اور مشہور یہ ہے کہ ککہ جو ہے وہ اٹھ مہجوب ہے دولیا کا اور بڑی مشکلوں سے بن ہے اس میں پوئی شک نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں نہیں پتا بھئی ان تھرٹی فائیو ہی کاراکورا مائیوے ہے یا آگے جا کے ان تھرٹی فائیو سے ہم جو ہے کہ کچھ پہ چڑھیں گے ابھی تک ہمیں اس چیز کا کوئی بتا نہیں ہے بھئی اگر آپ لوگوں کو پتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں بتا جائے گا خیر آپ لوگ کے بتانے تک میرا خیال ہے میں بھی بتا چلی جائے گا شاہد اسی ویلوگ میں ہم آپ کو بتا بھی دیں کہ ان تھرٹی فائیو ہی درہ سال کاراکورا مائیوے ہے یا ان تھرٹی فائیو کچھ ہو رہا ہے کیوں بیلک ایک بہت ہی خمسورا جگہ ملی ہے گرمی بھی لگری تھی ہم نے کہا یہاں پر رکھتے ہیں تھوڑا سا مو ہاتے ہوتے یہ میرا خیال ہے کہ گلیشیر جہنا اوپر سے ملٹ ہو کے یہ آرہا ہے سکھرا پانی اور اور یہ ویو ہے ایرابی آگے جاتے ہیں آسمود ہوتے ہیں توڑی سی جوینہ بھو گرمی کے شدت میں کمی ہوگی ہمارے پاک آنان یہ آرہا ہے وہ ہ ہیں پانی پانی فیٹ ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے یہ پتھر ہے نا یہ پتھر پراپر میں بریٹ کر رہا ہے پانی کی وجہ سے گیے نہ یہ پتھر ہوتا ہے یہ بیدرین کر رائے ہیں آج بن Sungai کرکیٹ دے رہے ہیں ٹھ بولیں کھیلےz مہ對 ناظرین یڈ توں کرکیٹ ہے بچے کھیلے ہیں ہیں ہوتا ہے ہوتے دے ہیں ہوتے ہیں میں پہلے خ specialize فیکا کہ کوئی باتức ہو جائے بہم کیسی ہو بہی کھیکو یار ایک دو بالیں کرانا ہمیں بھی سان میں اتنی دور سے آئے ہیں یار یا می جیلی یا لو چون اصلا گھرم جی سایڈ کہم یہ بچی وجہ سے ہمارے کے لئے دو بلے کھیلی ہیں اور کھیلی نہیں گئی ہے بیٹ جو ہے انہوں نے بیٹ بنایا ہے بیٹ بنایا ہے دو بلے دوبارہ آگئی ہیں اور یہ لڑکا گیا ہے بلکرانے یہاں کا اچھا بلہ ہے یہ پکڑنا ہے یہ ہے کہ میں سکتا ہے مجھے اچھا بلے رہے ہیں دو چار بلے خیلی ہیں ایک بلے یہ لو بئی آپ لوگ کا بیٹ مجھے دیں گرمی بہتا ہے یہاں مجھے ہیں مام تو تھنڈا علاقہ سمجھ کیا ہے ہاں یہاں ہاں 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 آج اسمان آرہا ہے بیٹنگ بے میں کراتا ہوں یہاں ہاں 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 اس کو اندées چیفرام کرا ہاں شاورٹ ٹھیک ہے لڑکو شکریہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک چھکا میں نے لگا دیا نظر ہی نیک اسمان نے لگا دیا اس جگہ پہ کھلنے کا اپنا مزا ہے کیوں دیسی سوگات آرہی ہے بچوں اس سے سبحان اللہ جو پھولے ایک کوٹش کھٹ میں رستہ گھتے ہیں لیکن رستہ گھتے ہیں اس نے دیر میں دور کا ٹائم ہو چکا یہ ایک بڑی خوبصورت سی جگہ ملی ہے ہم نے کہا نماز پڑھتے ہیں یہ متار نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں یہاں سے ہم لوگ نے وضوح کیا ہے اور نماز پڑھتے ہیں میرا دل ہے کہ اس لیب میں یہاں پہ میں نماز پڑھتے ہیں اسمان کر لیا وضوح پانی کیسا ہے یہ جگہ ناظرین بہت خوبصورت جگہ بہت خوبصورت جگہ ہے ناظرین نماز پڑھ لیا ہے الحمدللہ دونوں بھائی پڑھ کے تیار ہو گئے ہیں گاڑی کے لئے بطار میں جا رہا ہے ماشاءاللہ یہاں پہ نماز پڑھی ہے انتنا مزہ آئے ہیں بہت خوبصورت جگہ بہت خوبصورت جگہ بہت خوبصورت جگہ پتھروں کے بیچ میں سامنے سے پانی بہت رہا ہے اور جائے نماز بھی بہت خوبصورت جگہ بہت خوبصورت جگہ بہت خوبصورت جگہ سارے انتظار کر لیں چلتے ہیں بہت خوبصورت جگہ سارے انتہیں پھر چلتے ہیں چلتے ہیں ناظرین معاملات اس ٹیم یہ ہیں کہ پتہ دوب ہے دوب کا تو پتہ نہیں چلاس نہیں آرہا چلاس کدھر رہ گیا چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلیں میں تین گھنٹے سے چل رہے ہیں اور تین گھنٹے پہلے جب پوچھا تھا بھی اس بندے نے چار گھنٹے بتایا تھا اب جس سے پوچھا ہے وہ بھی کہہ رہا چار گھنٹے بعد چلاس ہے چلاس ہی نہیں آرہا بھئی تو سین یہ ہے بھئی کہ میں پیچھے چلا گیا تھا اب ایس آگے آگیا تھا اب ایس اور اسمان نے بہت گاڑی کھینچی ہے بہت گاڑی کھینچی ہے لیکن چلاس نہیں آرہا نہ ہی ان تھرٹی فائف ختم ہو رہا ٹھیک ہے نائی کے کچھ کا بتا چال رہے کیا ہے اور ابھی جے اسمان کو دوبارہ پیچھے سلا دی ہے وہ اس نے دوبارہ سیٹ سنبھال لی ہے اور میں نے بھی اپنی آگے والی سیٹ سنبھال لی ہے جس سے پوچھو یہی کہتا ہے بھئی چار گھنٹے آگے ہیں تین چار گھنٹے سفر کیا ہے پھر پوچھتے ہیں آگے چلاس کتنا آگے ہیں پھر وہ یہی کہتا ہے بھئی چار گھنٹے آگے چلاس ہے سمجھ نہیں آرہی چلاس جو ہے یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا صحیح ارکتے نکال رہا تین سے آگے سے آگے جائے جا رہے باقی یہ ہے کہ یار رستہ جو ہے رستہ اس طرح ہے کہ ٹوٹلی جو ہے چاروں طرف ماؤنٹینز ہیں ایک طرف ریور انڈس ہے درمیان میں کبھی کچھی سڑک آتی ہے کبھی پکی سڑک آتی ہے ٹوٹلی میرا خیال ہے داسو تک جو ہے وہ اچھی سڑک آئی ہے داسو تک اس کے بعد میرا خیال ہے داسو ڈیم آیا ہے ٹنل چنل آئی ہے اس کے بعد سے رستہ خراب صحیح خراب صحیح خراب صحیح اس طرح چل رہا ہے اور سپیڈ بھی کافی سلو ہے ہماری باقی ہمارا کیوں بائی روڈ ہم لوگ نے سلیکٹ کیا یار ہم لوگ ہیں چاروں ایڈونچرس اور کم از کم از کم از کم ایک دفعہ آپ لوگ اس روڈ سے بائی روڈ لازمی آئیں ایک دفعہ ہوکے چلے جائیں اس کے بعد کبھی نہ آئیں اس کے بعد بائی ایئر جائیں صحیح ہے یہ چیزیں ایک دفعہ یہ چیزیں بٹا گرام دیکھ ہے بشام دیکھ ہے داسو دیکھ ہے اس کے بعد ابھی چلاس جا رہے ہیں ساری چیزیں اور اس کے بعد جو سینری ہے نا یار بہت خوبصورت سینری ہے ابھی اگر میں یہاں سے دیکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ سینری ہے مطلب کے سین بہت خوبصورت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور مزہ بھی آرہے گاڑی چلانے کا سفر کا بھی باقی یہ ہے کہ ہم لوگ تقریباً ایک دن ہو گیا سوئے نہیں ہے ساری کر کے چلے ہیں اس رات دن ہی سوئے پیکنگ شیکنگ کرتے رہے ہیں اور ابھی دوبارہ جو ہے ابھی افتاری کا سمان ہم لوگوں نے داسو بزار سے لے لیا تھا افتاری بھی انشاء اللہ ہی روک کے کریں گے اگر ٹائم ہو جاتا ہے راستے میں یہ بھی پانچ بچ گئے ہیں چھ بچ کے تھرٹی ایٹ منٹس پہ سکس تھرٹی ایٹ منٹس پہ آرہے ہیں یہاں پہ ہم نے پوچھا لوکل سے باقی ابھی جو ہے یہ آپ ٹائم لیپس انجوائے کریں راستے کا کیونکہ میں نے کافی نین کھینچی ہے کافی نین سے مراد گھنٹا ایک نین کھینچی ہے اگر صحیح نین پہ نہیں آتی جھمپ بوت لگتے ہیں گاڑی پہ تو آپ یہ ٹائم لیپس انجوائے کریں اور انشاء اللہ ہم پوشش کرتے ہیں کہ چلاس پہنچیں اس ٹائم لیپس کے بعد موسیقی 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 یہ آپ دیکھیں جیسا ہی کی لوگ دے رہے دو لڑکوں پر جلاس ہی رکھنا پڑے گا کہ ہمیں بہت دوبرا کچھنا بتا رہے ہیں دو ایک اٹھے بتا رہے ہیں اوہر میں اس لئے دکھر میں ت burning ہے تین کچھ ڈیڑے پورا رہے ہیں جنہوں پڑے پہندے ہیں ڈوسرا gesagt یہ ہے کہ کاراکورم ہائیوے کا میں پتہ ہی نہیں ہے میرا خیال ہے یہی جس میں ہم ٹریول کر رہے ہیں یہی کاراکورم ہائیوے ہم نے ایک دو بندوں سے پوچھا ہے میپ پہ اس کو ان تھرٹی پائپ کہہ رہے ہیں اور یہی جو ہے کاراکورم ہائیوے بھی ہے میں نے جس بندے سے پوچھا وہ کہہ رہا ہے بہی بشام یا داسو سے آگے سے کیکیچ شروع ہو جاتا ہے خیر جو بھی ہے افتاری کا ٹائم ہو چکا ہے میرا خیال ہے ہماری یہ لاسٹ افتار ہے اور لڑکے جو افتاری کے لئے تیار ہیں سمان ہم لوگوں نے رکھ دیا ہے ہمارے پاس جو سمان ہے وہ اس میں جوسز بگا رہا ہیں اس کے بعد پانی ہے اور یہ چیزیں ہیں سپیڈ ہم نے اتنی لگائی ہے کہ ہم پہنچیں کسی طریقہ چلاس اور اچھی جگہ پہ بیٹھ کے اچھی سے افتاری کریں لیکن ایسا جی کدر گئے ہو ایسا جی اتنی گاڑی اتنی گاڑی بگائی ہے کہ اس کا پانچ ہزار پہ انام بنتا ہے کیوں اتار میرا چاہیے اس کو پانچ ہزار انام دیتے ہیں باقی یہ اس میں ہے گلاس گلاس ہم نے آگے رکھتے ہیں شکر الحمدللہ اللہ تعالی بھئی صاحب کا روضہ قبول کریں کم از کام کوئی بورڈ ہونا چاہیے پتا چلے ویلکم ٹو کےکی ایچ کیوں اتنا پڑھتے رہے ہیں بچپن سے پڑھا ہے اس کے بعد اسی کو دیکھنے آئے ہیں ٹریول کر رہے ہیں پتا ہی نہیں ہے ٹریول کر رہے ہیں کم از کام ایک بورڈ ہو سا ہی بڑا سا لکھا واو بے جن یہاں سے کیک ایچ سٹارٹ ہو گئی ہے باقی بھی افتار کرتے ہیں اس کے بعد دوبارہ ہم نے چلاس پہنچنا ہے پھر چلاس سے آگے بھی جانا ہے اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا تو ناظرین اس ٹائم سین یہ ہے بہت مشکلوں سے ہم لوگ آخر کار چلاس پہنچ چکے ہیں دو 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 گھنٹے کر کر کے ہمیں ٹوٹل کوئی پہنچتے پہنچتے لگے ہیں ساڑے نو بجے ہم لوگ چلاس پہنچے ہیں آدھا گھنٹہ یا پونہ گھنٹہ ہم لوگ نے لگایا کہ کوئی اچھا روم ملجے جتنے بھی چلاس میں سٹارٹنگ سے لے کے انڈ تک گیسٹ رومز تھے گیسٹ آوزز تھے ہم نے سب دیکھے ہیں کوئی بھی روم پسند نہیں آیا لیکن ہم نے رکنا بھی تھا مجبورا ہم لوگ یہاں پہ رکے ہیں اس کا نام ہے پینوراما گیسٹ آوز ہے یہاں پہ ہم نے ایک روم لیا ہے لانچان اس کا کافی بڑا ہے ابھی تو میرا خیال ہے آپ لوگوں کو نظر نہیں آئے گا صبح جو ہے اس کو میں انشاءاللہ ویڈیو سوڈیو بناؤں گا ابھی جو اگر میں اپنا کمرہ دکھاؤں تو یہ رہا ہم لوگوں کو جو کمرہ ملے ایک ڈبل پر یہ لگا ہے ایک سنگل ہوگا ہے چار مند ہیں ایک ہم لوگوں نے یہ نیچے لگوا لیا اور اس کے ساتھ یہ جو ہے مشروب آگیا اور یہ ساتھ ڈریسنگ ٹیبل ہے ٹی وی بھی لگا ہے پرانے زمانے چالیس انچے لگا ہوئے پرانے زمانے وہ بھی لگا ہے ساتھ ہمارے پاس اگر یہاں پر کوئی کام شرم کرنا ہے کام شرم کرنا ہے لیپٹ آب آفیس کا کوئی کام تو وہ بھی یہاں سے ہم کر سکتے ہیں باقی یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ فریش ہو چکے ہیں کھانا چانا کھانے جا رہے ہیں اور جس طرح یہاں پر گیسٹ رومز کی حالت ہے چلاس میں کوئی خاص گیسٹ رومز نہیں ہے ہم لوگوں نے شنگریلا کے بھی دیکھے ہیں اور باقی بھی ایٹوز ہی ہیں ہم نے گیسٹ ہاؤز بغیرہ یہاں پر دیکھیں کوئی اچھا روم نہیں ملا یہاں پر ہم رات گزاریں گے ہم نے صبح جلدی اٹھنا اس کردو کے لئے نکلنا ہے چاند رات مبارک کے میسیجز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں چاند رات مبارک کے میسیجز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں کالید بھی ہے جیسا کہ ہم لوگ پلان کر کے آئے تھے تو سین ہی ہے کہ ہم لوگ چلتے ہیں کھانا کھاتے ہیں کھانا یہاں کا اتنا کوئی سپیشل نہیں ہوگا اس لئے ہم لوگ کو یہی پر انڈ کریں گے کیونکہ ہم لوگ بھی بہت تھک چکے ہیں کھانا چاندہ کھا کے آئیں گے ہم لوگ سویں گے تو ملتے ہیں اپنے انشاءاللہ کل کے ویلاغ میں خیال رکھئے گا اللہ حافظ